جی تو ویلکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس کرکٹ پہ تو بابر آزم اور رمیز راجہ کو بہت ہی ایک تو مبارک بات آپ نے جو کارنامہ سر انجام دے دیا ہے آج تک تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ پاکستان اپنے ہوم پہ اس طرح ایک میچ بھی نہ جیتا ہو وائٹ واش ہو گیا ہو وہ کارنامہ آپ دونوں کے سر ہے یہ سیرا تو آپ کو یہ مبارک ہو بڑی آپ چوڑے ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو بلینڈ ڈالر اکانومی کرکٹ کو ہم نے اس طرح آ رہا ہے دو مرتبہ اس سال میں ٹی ٹوینٹی میں ٹی ٹوینٹی کیا ہے یہ اصل آئینہ تو آپ کو انگلینڈ نے بھی دکھایا کہ آپ کی کرکٹ یہ ہے آپ کی یہ ویلی ہوئے آپ کوئی اپنے ہوم پہ تو اس طرح وائٹ واش نہیں ہوتا انڈیا آپ جتنا مرضی ان پہ کر لیں ان سے مقابلے لیکن یہ تو کوئی آلت نہیں ہے آپ کلین سوئی پور رہے ہو اس طرح ایک شرمناک بھار آپ کو ملی ہے تو یہ انگلینڈ نے آپ کو آئینہ دکھایا انہوں نے آپ کو جس طرح دھویا ہے تو یہ آپ کے لئے بڑی ایک سبق ہے آپ جو ایٹیچوڈ میں پھر رہے ہو آپ کا ایٹیچوڈ میرے خیال میں بڑا جلدی خاک میں ملنے والے رمیز کا اور بابر دونوں کا کب تک آپ بچ سکتے ہیں اس طرح کی پرفارمنس سے آپ دوہ در بائیس میں ایک میچ بھی نہیں جیتے اپنے ملک میں ٹھیک ہے سارے میچ اسٹریلیا سے آپ آر گئے ہو تین میچز کی سریز تھی دو میچ آپ نے رو رو کے ڈراک کی ہیں وہ بھی جیتنے والے میچز آپ نے ڈراک کر دی ہیں اور ایک میچ آپ آر گئے ہو ایک صفر سے وہ سریز آر گئے ہو تین صفر سے اب یہ آر گئے ہو اس کے علاوہ آپ ویسٹ انڈیز سے آرے ہو سری لنکا سے آپ نے ایک میچ جیتا اس کے بعد پھر ایک آر گئے پھر ڈراک کر دیا تو آپ کی پرفارمس بلکل زیرو اور نیل رہی ہے اس ٹیسٹ چیمپینشپ کے دوران بہت ہی گندی پرفارمس رہی ہے تو اب اس کے بارے میں جب آپ ورلڈ کپ کے فائنل میں آپ غلطی سے کسی طرح دعاوں سے پہنچے تھے تو آپ کریڈر لینے سارے سامنے آگئے تھے سلیکٹر بھی اور جو چیئرمن تھا وہ بھی اور کپتان بھی سارے ہیں تو اب میں دیکھتا ہوں کہ سہار کو کون جو ہے نہ تسلیم کرتا ہے یا اس کی جو ذمہ داری کون لیتا ہے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو آپ خود ہی ریزائن کر جو بابا رازم کو چاہیے کہ کپتان نہیں چھوڑ دے اور رمیز راجہ ان کو اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے اگر یہ پرفارمس ہے آپ کی آپ نے اپنے دومیسٹک کے جو پرفارمر تھے آپ کے لحاظ سے ان کو سلیکٹ کر کے اس میں کھلایا ہے نا آپ نے فاس بولر دو رکھا ہی نہیں ایک دو رکھے تھے وہ انجر ڈو اس کے بعد پرفارمس ہے آپ محمد علی کی پرفارمس دیکھ لو آپ اس کی زائد کی دیکھ لو آپ سلمان علی آگا کی دیکھ لو کیا کسی بھی کوئی پرفارمس نہیں ہے محمد عصیم کو آپ نے اس ٹیس میں کھلایا ہے ساتھ اس کے جو فرس پلاس میچز ہیں اس پہ آپ نے ٹی دو انٹی کی پرفارمس پہ اس کو آپ نے ٹیس میں رکھ لیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے یہ آپ دیکھنے والی بات ہے پاکستان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے انڈیا میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یار آپ کو ہوم پہ آ کے انہوں نے گھر میں آپ کو اس طرح کی ہار دیا آپ کو آئینہ دکھا دیا انہوں نے تو آپ باتیں کرتے ہیں کہ انڈیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے ان کو یہ آراتے ہیں وہ آراتے ہیں ٹی ٹو انٹی کی اصل کرکٹ نہیں ہوتی ہے اصل کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے ٹھیک ہے اور کیا آپ کام کر رہے ہو بیک گرونڈ میں آپ کا ہر چیز سامنے آگئی ہے آپ کی اب تو پچیز کی حالت آپ دیکھ لو آپ ڈومیسٹک جو پلیئرز ہیں ٹاپ پرفارمئے ہیں ان کی حالت دیکھ لو آپ تو آپ کی کوئی پرفارمئنس نہیں ہے زیرو پرفارمئنس ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے کوئی ذمہ داری لیتا ہے یا کیا ہوتا ہے میرے خیال میں رمیز راجہ کو تو آٹائیں گے پہلے وہ سمری ان کی پہنچ گیا ہے وزیعظم آفس میں اس پر سائن ہی ہونے ہیں میرے خیال میں آپ تو وزیعظم کو چاہیے کہ اگر کل سائن کرنے تھے تو آج ہی کر دیں اس پرفارمئنس کے بعد اور اس کو بابر آزم کو فارق کریں خبتانی سے رزوان کو کھلا کھلا کہ اس کی چار کی آیوریج ہے پانچ کی اس ٹیسٹ سیریز میں پھر بھی اس کو کھلاتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کوئی کیا پرفارمئنس ہے آپ نے فواد عالم کو کیوں باہر نکال دیا تھا آپ نے فران علی آگا کو رکھا ہے وہ کون سا ڈاؤن برینڈ میں نے آپ نے اس کو نکال دیا اتنے اس کے پچاس انڈرڈ ہیں آپ کو اس کو کھلاو یار کوئی اچھا ہو اگر آتا ہے ینگ سٹر کوئی بہت ہی بڑا ہمیں بھی نظر آ جائے گا کوئی اچھا آتا ہے تو اس کو پھر آپ نکال لیں لیکن یہ گھٹیہ سی پرفارمئنس تھی اب کیا کہ ہم مایوس ہی ہو سکتی ہے جو فینز ہیں وہ پریشان ہی ہو سکتے ہیں یا ہم اپنی غصے کا اظہار ہی کر سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے چلیں اب دیکھتے ہیں رات کو پھر ایک لائیو سیشن کریں گے اس کے بارے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں